اسلام علیکم میں ہوں رمغان خلیر اس وقت ہم موجود ہیں پتھان کلونی فروز والا کی حدود میں جہاں پہ ایک بہت عجیب سا واقعہ پیش آئے ایک عورت کو بہن کو آٹھ ماہ کے بچے کے ساتھ پیٹ میں زرب لگائی گئی ہے کسی بندوق کی بٹکی اور اس کا بچہ ضائع ہو گیا ایک ماہ ہونے والا ہے تھانا فروز والا ہے جو کاروائی کرنے سے کاسر ہیں بائی سے بائی بھی کوٹ میں چل رہی ہے وہاں پہ بھی ان کا جواب داخل نہیں ہوا پہلے بھی انہوں نے ایک ایفائر کروای تھی کبزہ ہوتے وقت وہ ویڈیو آپ کے بعد میں ابھی چلائیں گے اسلام علیکم کیسے ہیں پیرے بھائی الحمدللہ شکر اللہ اچھا یہ پلوٹ آپ کی ملکیہ تھا جی ہماری ملکیہ تھا یہ کیسے دیواریں گری ہیں یہ نا یہاں پہ ایک مزمل شاہ اپنے آپ کو ایڈوورٹ کیٹ وکیل سمجھا وکیل بتاتا ہے ہاں جی وکیل بتا رہا ہے لیکن وقالت کا اس میں جو ہے نا جائز فائدہ اٹھا رہا ہے یہ ہماری چار دواری جو ہے تھی یہ اس نے آگئے یہاں پہ پہلے ایک اس طریقے کو آیا یہاں پہ یہاں پہ آگئے انہوں نے یہ چار دواری گرائی اور یہاں پہ ہم پہ حملہ کیا ہے کبزہ کرنے کی کوشش کی ہے اس کے بعد اس نے فائرنگ بھی کی ہے سیدھے فائر کی ہیں ہم پہ اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ کوئی ضرب لگی تھی کسی کو اس وقت نہیں ضرب نہیں لگی ہمیں درانے کے لئے فائر گئی جی اس کے دران جو ہے نا وہ ہماری بی بی تھی تو اس کو ہوا تھا ایک کے ہاتھ پہ لگی ہے اور اس کے بعد چلا گیا ہے یہاں پہ وان فائی پہ کال کی ہے کال کرنے کے باوجود وہ ہیں پلیس پلے یہاں پہ موقع دیکھا ہے موقع دیکھنے کے بعد وہ قریب آدم صاحب ہے وہ جی کھول دی دیں کھول دی ہیں ان کو انہوں نے کہا جی یہ ہم نے بولا کہ انہوں نے سیدھے فائر کی ہیں ہم نے کہا جی کہا پہ ہٹ ہوا ہے اب اس کا اس کا یہ انتظار کر رہے تھے کہ کسی کو ہٹ تو تو پھر ہم موقع پہ مر جائے تو وہ دیکھیں اس کا انتظار کر رہے تھے تو ہم نے ان کو کہا ویڈیو بکرہ دکھائی ان کو کہ بھی یہ دیکھیں یہ توڑ پور کر رہے ہیں وہ دیکھنے کے بعد انہوں نے کھول وغیرہ لیئے ہیں وہ چلے گئے ہیں اس کے ایف آئی آرہ دی یہ کھول دیکھیں آپ نے یہ دیکھیں تو اس کے بعد بھی یہ دوبارہ آیا یہ دوبارہ پر آیا اس اس کے ساتھ تھا اس لے میں اور یہاں پہ آئے ہیں تین مسلحہ مصلاح کے سال ہو گئے اور یہاں پہ آئے ہیں تو آنے کے وہ نے انٹے پاہ پہنگی شروع کر دی ا kysیمی ہے کہ ہم کی قتل ہیں کہ چار پنیاں لے کے رہے ہیں جی ایتھر یہاں پہ ہماری بی بی تھی پیٹھی تو وہ کہہ رہے ہیں گھر کی چار دیواریہ تو لیڈیز باہر بیٹھیں گی گرمی ہو گی یا بھی لایک نہیں ہے تب بھی نہیں ہو گی جی تو سر وہ ہم تو سارے کام پہ گئے ہوئے تھے تو نو ساڑھے نو دس پہی کا ٹائم ہے اس پہ تو وہ آیا اس نے انٹے باہر بی بی اٹھے اس نے اپنے آدمیوں کو کہا کہ چار پئی ہیں لے کر رہے ہیں میں یہاں پہ چار پئی ہیں کہ ہم قبضہ کریں گے دیکھتا ہوں ان کو کون ہے تو آگے ہوئی ہے اس کو منع کرنے کے لیے اس نے مزمل شاہ نے پمپ ایکشن کا بٹ مارا ہے بٹی جی ہماری اس پہ اس کو لگا ہے پیٹ میں وہ آٹھ ماہ سے حاملہ تھی تو اس کا پیٹ میں بچہ فوت ہو گیا یہ دیکھیں جی ایک صاحب اکل صاحب علم بندہ آتا ہے قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے نجاز بچی کا ایک بیٹا فوت ہو جاتا ہے آٹھ ماہ کا مسوم اس کی زندگی کیا تھی کیسے میند کر کے انہوں نے پھالا ہے کن حالاتوں میں وہ بچہ پیدا ہونا تھا یہ قتل ہے یہ انسانی حقوق کی پمالی ہے بچے کو قتل کرنا میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کے لیے آخری ایک پہلو ہے جو اس نے وہ ختم کی ہے انسانیت کے طور پر اگر وہ ریلٹی میں ایڈوکیٹ ہے وکیل ہے تو اس کو یہ کام کرتے ہوگے سو دفعہ سوچنا چاہیے تھا بڑا ہوتا سمجھ آتا ہے کہ چھوٹے بچے کا جانا نقصان کوئی پورا نہیں کر سکتا وہ ماں جانتی ہے وہ باپ جانتا ہے کہ ان کی گود کیسے سنسان ہوئی ہے اچھا جی آگے چلتے ہیں لیڈی سے بات کرتے ہیں اور میرا کیمرہ میں آپ کو یہ دکھانا چاہے تو یہ ساری انٹیں کی رہی ہوئی ہیں جسے اس کی ویڈیو آپ کو دکھائیں گے جیسے وہ دیوارے گراہ رہے تھے رکھ بسلام علیکم جی رکھ بسلام علیکم بیٹھے تھے بٹھے ہیں مہا جی رکھ بجھے یہ بتا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو آپ پہلے واقعے میں میں در تھی موجود تھی ہاں جی میں ادر موجود تھی آپ کے سامنے یہ دوارے گرائے گئے ہاں جی مارے سامنے ہم نے کافی انہیں منع کیا ہے انہیں منع کرنے کے باوجود ہے نہ کہ نہیں آپ نے ہم نے بھی در بہنا انہوں نے عورتوں پر بھی انہوں نے حملہ کی ہے مریم نواز صاحبہ آپ ایک عورت ہیں عورت کے حقوق کی پمالی ہو رہی ہے اور سب سے بڑی بات ایک ماں کی گود اجار دی گئی ہے اس کا پرسون حال ابھی تک کوئی قانونی کاروائی نہیں ہوئی کوئی ان کا بیان نرک اور لیا گیا ایسے چو پرچہ دینے سے کاثر ہے ان کے پاس ویڈیو ثبوت ہے ہم بھی اپنے چینل کی مطلع توصل سے آپ کے پاس وہ ویڈیو بیجیں گے آپ دیکھیں میرے خیال سے یہ فیر بنتی ہے بچے کا قتل معمولی بات نہیں ہے اور ماں ابھی تک بیڈ پہ ہے اپریٹ ہو کے اس کا بچہ آٹھ ماں کا پیٹ سے نکالا گیا ہے مردہ حالت میں ایم ایل سی ہوا ہوا ہے لیکن بیان ہے لوگوں کے محلے داروں سے بھی پوچھیں گے جبکہ گھر والے اپلیکیشن دے کے پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں ایک مہینہ ہو گیا تین اپلیکیشن ہوئی ہے اور ابھی تک ایسے چونے تھانا فروز والا کیسے چونے کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی اچھا بہنا ایک اور سوال ہے یہ بتائیں کہ جب دوسری دفعہ وہ آئے ہیں جب یہ وکوہ ہوا ہے بچے کی فوتکی کا تب گھر پہ کون کون تھا تب بھی ہم ادھر ہی تھے ہم ادھر بیٹھے ہوئے تھے انہیں اس نے آکے ایک دم سے یہاں پہ آکے بولنے لگا کہنے لگا کہ یہ جگہ خالی کرے ہم نے کہا ہم کیوں خالی کرے ایف ایر کے بعد وہ تہش میں آ گیا ہم سب بیٹھی ہوئی تھی آدمی جو بھی سب کام پہ گئے ہوئے تھے ہم نے ادھر ہی بیٹھی ہوئی تھی آتا گیا اور کہتا ہے یہ جگہ خالی ہم نے کہا ہم نے خالی نہیں کرنی ہے کہتا کیوں نہیں کرنی آپ بیٹھی ہوئی نا پھر وہ بتی جی ماری ادھر ہی تھی اس نے کہا کہ سر وہ سر بھی اس کا لگتا ہے ہمارے بچوں کا سر بھی ہے اس نے کہا سر آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں اچھا آپ کا کوئی ریلیٹیف تو نہیں ہے نہیں خونی رشتانی ہے سر بچوں کا استاد ہے اس نے اس لئے لئے اس نے منع کیا کیوں کہ سر ہمیں پڑھاتا رہے ہمارا استاد ہے اس نے کہا سر جی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں اس نے بٹ مار کے ظاہر ہے وہ زخمی تو ہونا تھا پھر وہ اسی ٹائم گر گئی ہے گر گئی ہے اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ ادھر آؤ آ کے ادھر سے منجا اٹھا کے لے کے آؤ منجا اٹھا کے لاؤ ہم بھی عورتوں کے درمیان بیٹھیں گے ہم نے جب اسے منع کیا کہ آپ عورتوں کے درمیان کیوں بیٹھے گئے سر مزمبل ہے اس کا نام تو اس نے اگر ہم منع کرتے ہیں تو وہ آگے سے گنڈی گنڈی گالی نکالتا ہے جب بھی اسے منع کرتے ہیں گنڈی گنڈی گالی نکالتا ہے بچی میری جوان یہ بیٹھی ہوئی ہے اس سے پہلے بھی اس کا آنا جانا رہا ہے آپ کے گھر میں اس کا مطلب ہے سر بچوں کو پڑھاتا رہا ہے بچوں کو پڑھاتا رہا ہے ہاں جی اسی لیے آنا گھر پہ آنا جانا نہیں رہا اسی لیے کہ بھئی یہ بچوں کا سار کا یہاں تک پڑھنے جاتے تھے یا وہ پڑھانے آتا تھا نہیں یہ پڑھنے جاتے پڑھنے جاتے تھے پھر ٹھیک ایرمی ہے اس کی یہ بچے پڑھنے اس کے پاس جاتے تھے صاحب علم صاحب اقل اور صاحب شعور آدمی ہے جس نے یہ کام کی ہے اللہ تعالی خود چھڑی نہیں مارتا عقل پر پردہ دل جاتا ہے اور یہ وہی سینو ہے ایک صاحب اقل بندہ ایک نقصان کر گیا جانی مالی نقصان کر گیا عزت کا نقصان کر گیا اچھا بہنہ یہ بتائیں کہ ابھی وہ بہنہ کا ہے جس کا بچہ ضائع ہو ابھی یہ بہنہ ادھر آ جاتی ہے وہ ادھر ظاہرہ لائٹ دیں ہیں تو تو ادھر تو نہیں کوئی انتظام کوئی ہے تو اندر ادھر لیٹی بھی آرام کر رہی ہے ابھی آ جاتی ہے چلے آتی ہیں جن کا بھی بیان لیتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو پروسیڈ کرتے ہیں اس پی صاحب اور آئی جی صاحب اور مریو نوائی صاحبہ یہ آپ کا اپنا بھائی گاؤں ہیں ہم تو مزدور بندے ہیں کچھ کر نہیں سکتے ہم ابھی بھی کام اندر بیٹھے بھی کام کر رہے تھے ہم بھی کام کرتے ہیں آدمی بھی کام کرتے ہیں ہم ان کے پیچھے اس میں گائی کے دور میں اگر کسی نے پیٹ پالنا ہے اپنے بچوں کا تو وہ بیوی کو ساتھ ملکہ کام کرنا بڑے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کمرے میں سارا وہ سارا مال بڑا جو بنا رہے ہیں بنا وہ سارا پھیلا ہوگا ہے تو ہم کہا کہاں بھاگے ہماری تو کہیں بھی سنوائی نہیں ہو رہی انشاءاللہ مریم نمائب صاحبہ عورتوں کے کوئی کے لیے بہت اچھا کام کر رہی ہیں وہ انشاءاللہ وہ بہت اچھا آپ کو رزلٹ نکال کے دیں گی اور لیڈیز کے لیے وہ ہم پیش میں ہیں ادھر سے ہم واپسی آ رہے تھے واپسی آ رہے تھے اس نے نہ ہمارا پیچھا کیا ہے زمبر شاہ نے ہمارا پیچھا کیا ہے پیچھا کر کے تو ہم رکشہ روک کے اس نے گندی گندی ہمیں ایسے انگلی کر کے اس نے ہمیں گالی نکالی تریڈ کرنے کوشی ہاں جی یہ اس کا کیا ادھر اگر ہم اکیلی عورتیں تھی اس کا یہ تو محلوب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ مرد نہیں ہے میں جو مرضی کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے پاکستان کی ریاست میں یہ چیز ہرگیز ممکن نہیں ہے کہ اس کا شوہر نہیں اس کو تریڈ گیا جا سکے اس کی عزت پر حملہ کیا جا سکے ایسا کوئی واقعہ ابھی تک قرون مانی ہے چوبیس گھنٹے اس کے پاس ہوتی ہے یہ کسی کو بھی کچھ بھی کر کے چلا جائے گا یا یہ وکیل ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ وکیل ہونے کے ناتے اس کو کچھ گئے گا نہیں ایسے معاملات بڑے دیکھے گئے ہیں شروز والا میں اور لاہور کچھری میں کورٹ میں کے وکیل صاحبان ایسا ایسا کام کر دیتے ہیں جو کہ لاو ان ارڈر کے مطابق بھی نہیں ہوتا اور حکومت پھر خموش ہو جاتی ہے اس واقعے پہ بھی اگر حکومت خموش رہتی ہے تو بہت بڑا سوالیاں نشان ہوگا کیونکہ یہ ایک جانی نقصان کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ یہاں پہ قانون سازی کی قانون توڑنے کی بات نہیں ہو رہی جو نقصان ہو گا اس کی برپائی یا اس کو قانون کے مطابق ڈیل کرنے کی بات ہو رہی ہے دیکھتے ہیں مریم نواز صاحبہ آپ کی قومت میں ایک جس کا بچہ مر گیا اس عورت کو انصاف ملتا ہے یا نہیں کیا یہ بھی لاوارسوں کی طرح گھومیں گے اس وقت ہم موجود ہیں اس بہن کے پاس جس کا آٹھ ماہ کا بچہ مضمل شاہ نے بٹ مار کر ضائع کروا دیا تھا اس کی ہم برپائی تو نہیں کروا سکتے اللہ تعالیٰ ان کو نعم حکم البدل عطا فرمائے وہ کس قرب سے گزر رہی ہے اس کی بیان لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کیا ڈیمانڈ رکھتی ہے اس معاشرے قانون دان اور حکمرانوں کے سامنے اسلام علیکم 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 السلام بینا کیسی ہے ٹھیک آپ کا نقصان تو کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا لیکن ہم دردی کے طور پر یہ ہو سکتا کہ آپ کو قانون کے مطابق آپ کا فیصلہ سنایا جائے کیا چاہتی ہیں میں یہی چاہتی ہوں کہ اس کو سزا دلوائیں ہم آئی تو پولیس والے نہیں سن رہے کوئی درخواست نہ پولیس نہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لے ہی نہیں رہے ہم تھانے میں جا جا کے تھک گئے روز میری طبیعت نہیں ٹھیک اٹھانی چاہتا تھا اگر مریم نواز مریم نواز قوم کی بیٹی ہے کوئی بھی مشہور سیاستدان کی بیٹی قوم کی بیٹی ہے تو کیا کسی مزدور کی بیٹی قوم کی بیٹی نہیں ہے پہت سادھا سا سوال ہے یہ اور اس کا جواب ہم سب کو آتا ہے جس کی کوک اجڑ جائے وہ بیٹی قوم کی نہیں ہے یہ ہمیں حکمرانوں کو سوال نہیں یہ عام شہری کے لیے بھی ایک سوال یا نشان ہے کہ ہم جن کے نعرے لگاتے ہیں وہ قوم کی بیٹی ہیں اور ہماری جو بیٹی ہیں وہ ہماری بیٹی ہیں پھر نہیں ہیں اگر ان کے لیے انصاف معیہ نہیں کروا سکتے ہم دو اب کس حکمران سے کیا امید لگا کہ ہمارے پاس ہمیں آپ نے بلایا ہے کیا کہنا چاہتی ہیں حکمرانوں کے لیے میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ یہ خبر پوری دنیا میں پھلائیں مریم نواز تک میرا پیغام پر پہنچائیں ان سے میری درخواست ہے کہ وہ میری درخواست کو یہ جو میری نہیں سننے پولیس والے کوئی ایکشن نہیں لے رہے تھانے میں ہمارے پرچا نہیں ہنگ کروانے جاتے ہیں درخواست دیتے ہیں ہماری نہیں نہیں رہا اوپر سے ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں آپ جھوٹو ہم گھڑا جاتے ہیں ہماری تو سنتے ہی نہیں ہے کوئی اوپر سے ہم کل بھی ان کے ادھر گئے ہیں دو دو دینوں کے ہیں ڈی ایس پی کے دفتر گئے ہیں وہاں سے واپس آئے ہیں تو باہر ہم چاچوں اببو چاچیاں تیتائیں ہم میتھر سب تھی آئی ہیں ہم بائی پہ آ رہے تھے وہ رکشے پہ تھی ان کو گانیاں دیں اتنی گندی گندی گانیاں دیں ہیں اس نے وہ کہتا ہے یہ بھی پرچا نہیں ہونا جتنی کوشش کرنی ہے کر لو پولیس بھی میرا نہیں کچھ بکار سکتی عدالت بھی میری ہے تھانا بھی میرا سب کچھ میرا آپ کچھ نہیں کر سکتے سننے میں آیا ہے کہ اس کو ایک سیاستان ہے ان کا نام تو نہیں لینا چاہتا لیکن ہلکا حباب سے کنفرم نیوز ملی ہے کہ وہ ان کے شیلٹر میں ہیں نون لیگ کے کچھ منسٹرز ہیں جو ان کے ساتھ یہ قبضہ گروپوں میں ساتھ دیتے ہیں اور میرے خیال سے اگر وہ نام ظاہر بھی ہو جائے تو ڈیزن میٹر لیکن احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم سیاستدانوں کو اپنے مفاد کے لیے اور اپنے بہن بھائیوں کے نقصان کے لیے استعمال کر رہے ہیں اپنی قوم کے فائدے کے لیے ہم انہیں استعمال نہیں کر رہے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ہم انہیں استعمال نہیں کر رہے اپنے بچوں کے میڈیکل کی سہولیات کے لیے ہم انہیں استعمال نہیں کر رہے ہم ایک دوسرے کی جانوں کا نظرانہ دینے کے لیے لینے کے لیے انہیں استعمال کرتے ہیں اور ہماری قوم کا یہی ایک لمحہ فکریہ رہ گیا ہے کہ سیاستدانوں سے بورے کاموں میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ کام لیا جائے اور پھر ان سے دوستی بنا کر تصویریں بنا کر ہم وائرل کرتے ہیں کہ ہمارا فلاں منسٹر واقف ہے اور محلے میں گاؤں میں شہر میں اسی کی حلقے میں وہ کام ہو جاتے ہیں جو انسان کی سوچ سے باہر ہوتے ہیں پھر وہ منسٹر صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی مجھے اس کا پتہ نہیں تھا ہم جلد مجرم کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے تو ناممکن ہے یہ بات میں آپ کے چینل کی توسل سے سب کو بتانا چاہوں گا یہ ناممکن ہے کہ ایک قرائم ہو اور محلے داروں کو اور شہر والوں کو اس کا پتہ نہ چلے یہ ناممکن سی بات ہے اگر یہ قرائم یہاں پہ ہوا ہے اس بہن کا بچہ زائے ہوا ہے تو یہ ہوا ہے یہ کم فرم ہے تو پھر اگر اس کے اوپر ایف آئر نہیں دی جاتی تو اس پھر اس کو شلٹر ہے یہ ایس ایچو کو روکا جا رہا ہے یا ڈی ایس بی کو روکا جا رہا ہے تو اتنے بااثر لوگ ہیں کہ ایک ماں کی کوک اجار دیں اور پھر وہ ایف آئر بینا درج ہونے دیں تو یہ بااثر ہی گنا جاتا ہے انہیں کمزور انسان تو وہ نا وہ نا جو نقصان کروا کر بھی بچارہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اچھا بنا اگر فرض کریں مریم نواز عبا آپ کی یہ بات سن لیتی ہیں تو کیا وہ پرچہ دلوائیں گی دلو کیوں نہیں دلوائیں گی وہ دلوائیں گی پرچہ ان سب کو آپ کو اعتبار ہے اعتماد ہے مریم نواز صاحبہ ہے نا اس لیے تو ان کو یہ دیکھیں یہ آپ کا ووڈ بینک ہے مریم نواز صاحبہ آپ کی کمر کے پیچھے وہ آپ پر اعتماد کر رہی ہیں اب یہ اعتماد بحال رکھنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے انشاءاللہ باقی باتیں باہر کرتے ہیں آپ آرام کریں بہنا اچھا نہیں لگتا آپ کو ڈسٹرپ کرنا آپ کی باز انشاءاللہ مریم نواز صاحبہ تک پہنچائے جائے گی اور کوئی کسی تک واز پہنچانا چاہتی ہیں تو میری تو ان سے ہی درخواست ہے ان سب کو تو ان کا پلوٹ مل جائے گا ان کو جگہ مل جائے گی جو میرا نقصان ہوئے ہوتا نہیں پورا ہوگا وہ تو ساری زندگی پورا نہیں ہوگا بنا میرا بچہ تو نہیں ملے گا نا میں کیا کروں گی در مجھے انصاف دے نا میں تو ادھر جا رہی ہوں میری تو کوئی سونے نہیں نا رہا کوئی ادھر پرچا نہیں لے رہا اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہا کوئی بات ہی نہیں سنتا اس کے خلاف اوپر سے آکر ادھر دھمکیاں دیتا ہے ہمارے مرد گھر پہ نہیں ہوتے ان کو گھانیاں دیتا ہے عورتیں بیٹھیں ہوتی ہیں چار پہنیاں لاغے کہتا ہے ادھر بیٹھو ہم بھی بیٹھیں ان عورتوں کے ساتھ تمہارے مرد گھانی ہیں نو کمنٹس مریم نواز صاحبہ آپ کی آخری آس ہی ہے اللہ اس کی زندگی رکھے اللہ آپ کی بھی زندگی رکھے اگر ان کا کام ہو گیا تو ویل اینڈ گوڈ آپ کا ووڈ بینک بڑھے گا اگر نہیں ہوتا تو یہ ساری زندگی یہ ہی سمجھیں گی کہ آس ہی وہ ختم ہو گئی چلتے ہیں ہم موجود ہیں اس وقت اسی پلوڈ کے اوپر لیڈیز احتجاج کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ کے لیے کہ ہمیں عورتوں کے حقوق پمال ہوئے اور عورتوں کے حقوق واپس لبائے جائیں دیکھتے ہیں جی کیا وہ نارے لگاتی ہیں اور کیا چاہتے ہیں وہ لوگ بہن کا تو بیان لے لی ہے جس کا بچہ ضائع ہوا ہے کہ ان کو تو پلوڈ مل جائے گا ان کا فیصلہ ہو جائے گا لیکن جو اس کی گوڑ حریت ہی وہ بکھر گئی ہے اس کا ازالہ کون کرے گا اللہ تعالیٰ اسے نعم البدل تا فرمائے اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکے اس کے لیے تو دیکھتے ہیں جی جی بہنا کیا کہنا چاہتی ہیں آپ مریم نواز صاحب مریم نواز صاحب سے یہ کہنا چاہتے ہیں آپ بھی عورت ہیں آپ عورت کا حق جانتی ہیں حقوق جانتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ عورت کیسی ہے تو آپ ہمیں انصاف دلائیں یہ ہماری دیوارے جو ٹوٹی ہوئی ہیں میں جوان بچیاں لے کے ادھر بیٹھی ہوتی ہوں ہماری یہ دیوارے کروائی جائیں ہمیں انصاف دلائی جائیں جیسے یہ مووی بغیرہ لیتا ہے ادھر مار کے چلا جاؤں گا تو ہمیں انصاف دلائی جائیں لہذا اسے منع کیا جائیں یہ ایسا کام نہ کریں ہماری دیوارے کروائی جائیں آپ کا کہنا چاہتے ہیں بھائی ہمیں یہی کہتے ہیں کہ مریم نواز سے ہمیں انصاف دلائی جائیں عورتوں کے حق میں وہ بہت کہتے ہیں کہ انصاف کرتے ہیں تو ہمیں انصاف ملنا چاہتے ہیں ہماری مائے بہنے سے ہمارے لوگ ادھر بیٹھی ہوتے ہیں تو آتا ہے ہمیں دمکیاں دیتا ہے کہ آپ کے بچوں کو بھی مار دوں گا آپ کے جو مرد ہیں وہ ان کو بھی مار دوں گا بچوں کو گواہ کر لوں گا تو ہمارے مرد یہ کام پہ گئی ہوتے ہیں ہم اکیلی ادھر ہوتی ہیں ہمیں انسان سے ڈر ہے کہ ہمیں یہ کچھ بھی ہمارے ساتھ نقصان کر سکتا ہے ہمارے مرم نواز حبہ یہ احتجاج میں صرف آپ کا آثرا لے کے بیٹھی ہوئی ہیں یہ بچے چھوٹے دیکھیں پہلے کہ یہاں چھوٹا بچہ کھڑا ہوا تھا ان کا مستقبل کیا ہے ایک لوگ رہنے والے ہیں محنت کر کے کمانے کھانے والے ہیں آپ ان کا ہی شکل دیکھ لیں بچوں کے لئے آپ سکول میں اتنی سہولیات مہیر کر رہی ہیں اتنے پروجیکٹ کر رہی ہیں کیا یہ پروجیکٹ کا حصہ نہیں بن سکتے کیا یہ اس کارے خیر کا حصہ نہیں بن سکتے جو آپ عبام کے لئے کر رہی ہیں تمام جوان لڑکیاں ہیں بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں اور کسی اچھے سا افیسر کی ڈیوٹی لگائیں کہ ان کو کیس ڈیل کرے یہ دیکھیں جی میرے ساتھ ویڈیو چل رہی ہوگی جو تھوڑا لے کر لوگ دیوار توڑ رہے ہیں اور مزمل شاہ صاحب نے ہاتھ میں پسٹل پگڑا ہوئے سرے آم جوگر پہنے ہوئے ہیں جیسے قبضہ گروب والے کرتے ہیں جوگر پہن کے آگے قبضہ کرنے آ جاتے ہیں یہ ویڈیو دکھائے ہیں میرے کیمرے مین یہ دیکھیں ساری توڑ پھوڑ ساتھ چل رہی ہے اور ڈنڈے سٹے دے کر پسٹل لے کے ہاتھ میں لیڈیز کو دمکایا جا رہا ہے لیڈیز بھی ان کو منع کر رہی ہیں کہ مارا گھر نہ توڑیں پیچھے سے واضح آ رہی ہیں اور یہ غلط بیانی دے رہا ہے کہ جی میرے مکان پہ جبکہ یہ خود قبضہ کرنے آیا ہوا ہے اپنے ٹک ٹک کے بیان میں یہ کہہ رہا ہے کہ جی میرے پلوٹ پہ قبضہ ہو رہا ہے جبکہ صاحب واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ اپنے لوگ لے کے آیا ہے ہتھوڑا لے کے آیا ہے ڈنڈے لے کے آیا ہے ہاتھ میں پسٹل پکڑا ہوئے اور قبضہ کرنے کوشش کر رہا ہے اسلام علیکم پاکستان